احمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی کولیسٹول کے بارے میں ہمارے احباب نے بڑی شکایتیں فرمائی اور ہائی کولیسٹول جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ممالک میں گرم ممالک میں اتنا نہیں ہیں وہ محس پیٹ کی سوجن ہے سوزش ہے ورم ہے ایش پائلوری اور السرائٹو کی کیفیت ہے تبخیر میدہ ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ پیٹ چونکہ دے گڑے کی طرح ہو گیا ہے تو لہذا سمجھا جاتا ہے کہ کولیسٹول لیول زیادہ ہے کولیسٹول ہوتا بھی ہے لیکن باہر ملکوں میں جہاں پہ چوکلیٹ کھانے کا رواج ہے اور وہ رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں اب نئی نسل کے بچے یہ تک نہیں دیکھتے کہ وہ گھدے کتے سور کی ہے یا حلال ہے تو اس میں خیال لکھنا ضروری ہے وہ والدائن گائیڈ کریں گے بچوں کو پیار موبت سے تو فیدہ ہوگا جو چیزیں منع کی گئی ہوتی ہیں آپ کی دھارمک بکوں میں مذہبی کتابوں میں آپ کی کلاس کے مطابق وہ آپ کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے بھئی ہر کسی کے اپنی کلاس ہے نائن کلاس والا ٹین کلاس میں جائے گا تو پرابلم میں آ جائے گا ذہنی طور پر اور ٹین کلاس والا ایٹ کلاس میں جا کے بیٹھ جائے تو مزاق کا شکار بن جائے گا تو لہٰذا اپنے اپنی کلاس میں رہیے اور جہاں پہ جو چیزیں سختی سے ممنوع ہیں اس کو نہ کھانا آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے ونہا آپ کی باڈی اس کے انگریڈینٹ کو ایبزارب نہیں کرتی اور جو کچھ بدترین بھیانکترین پریشانی میں آتے ہیں پھر اس کو بہترہ مشکل پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو حلال حرام کا خیال کر لیجئے دوسری بات ہے کہ کولیسٹول باہر ممالک میں زیادہ ہے وجہ میں نے عرض کر دی آپ سے کہ ایک تو چاکلیٹ کھانے کا رواج ہے دوسرا کیک پیسٹری کھانے کا بہت رواج ہے آئس کریم کھانے کا رواج ہے تو یہ تمام چیزیں جو تھنڈا پانی تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر کولیسٹول جنریٹ کرتی ہیں کولیسٹول چربی کھانے سے نہیں ہوتا جتنی قدرتی چیزیں ہیں قدرتی تیل ہے سرسو کا تیل ہے قدرتی چربی ہے اور اس چربی میں کھانا پکایا جاتا ہے اس سے نہیں ہوتا کولیسٹول کولنگ سے ہوتا ہے غلط فہمی ہی لوگوں کی کہ جناب علی وہ چربی میں پکاوا گوش کھا لیں گے دمبے کا گوش کھا لیں گے تو دمبے کا کولیسٹول لیول جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے غلط فہمی میں ڈال دیا گیا آپ کو آپ نیچرل لبریکیشن سے محروم ہوتے جا رہے ہو اور آپ کے آساب میں اسکن میں خوشکی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ خوشکی کا بڑھنا آپ کو سورائسس دے رہا ہے آپ کو خارج دے رہا ہے اسکن الرجی دے رہا ہے آپ کو جناب علی دماغ میں خوشکی دے رہا ہے آپ کی ہڈیوں میں خوشکی دے رہا ہے گھٹنوں کے جوڑ جوائنٹ میں خوشکی دے رہا ہے لبریکیشن ختم کر رہا ہے آپٹک نرو میں خوشکی دے رہا ہے دماغ میں خوشکی دے رہا ہے کانوں میں خوشکے دے رہا ہے کانوں میں جنگر بول رہے ہیں یہ آپ کی ان حرکتوں کی قارن کہ جہاں آپ نے نیچرل لبریکیشن کو بند کر دیا یہ کہہ کے کہ جناب علیس سے کولیسٹول ہوتا ہے پھر نیچرل لبریکینٹ کو بند کر کے آپ نے حرکت کیا کی آپ نے بزاری تیل اور بزاری جو ہے کوکنگ آئل اور بزاری قسم کے جو گھی ہوتے ہیں وہ آپ نے وہ شروع کر دی یعنی اصلی کو چھوڑ کر نقلیوں دو نمبر پر آگئے اور سمجھے کہ آپ موڈریٹ ہو گئے ہیں کچھ الٹے ہو گئے ہیں کلیر کر لیجئے گا کچھ الٹے ہو گئے ہیں غلط ہو گئے ہیں آپ کو گمراہ کر دیا گیا اور آپ گمراہ ہو جو اپنی اصلہ کیجئے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے مشورہ کیجئے نیچرل پر آ جائیے نیچرل میں جب تھے تو وہی بات ہے اٹھارہ بچے ہو رہے تھے اور اب بڑے سے بڑا بھاری سے بھاری آپ چیزیں اٹھا لے رہے تھے آپ پہلوان کلاتے تھے ابھی تو کولیسٹرول کے مریض کلاتے ہیں کیونکہ اب جان نہیں ہے بڑی میں تو ان وجوہات کی بنا پر سب سے پہلے تو کوشش کیجئے کہ نیچرل لبریکینڈ پر آ جائیے نیچرل لبریکینڈ سے کولیسٹرول نہیں ہوتا کیونکہ بڑی میں اپنا 1.5 وولڈ کا ٹمپریچر موجود ہے وہ نیچرل لبریکینڈ کو گزارتا ہوا کروس کرتا ہوا جتنی ضرورت ہے لبریکیشن کی اور ڈی ہائیڈریشن کے خاتمے کتنی ضرورت پورا کرتا ہے وہ کراوس ہو جاتا ہے کولنگ کولیسٹرول آ رہا ہے آپ کے تھنڈے پانی سے اور اس کے بعد تھنڈا دودھ آئس کریم کھیر کسٹرڈ یہ اور پیسٹری اور مٹھائیاں اور سفید چینی حقیقت کو پہچانیے دشمن کی شناخت کیجئے جو حمدد اور مخلص تھا اس کو آپ نے ڈیگریٹ کر دیا اور دشمن کو گرے لگا لیا اور پھر زندگی بر جتنا بھی کماتے جاؤ اپنے اوپر لگاتے جاؤ دمائے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور پھر زندگی میں کبھی کھا پھی کہ تنگ ہو جاؤ تو پھر حکیم صاحب کیا پہنچ جاؤ حکیم صاحب ایک ٹوٹکہ بتا دیں زندگی بر دھائی سو منز زہر اتار لیا حکیم صاحب کوئی گھرلو ٹوٹکہ بتا دیں کہ جناب والی میری ساری مسئبت ختم ہو جائے اور آپ کے ٹوٹکے میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو سائیڈ ایفیکٹ فوبیا سائیڈ ایفیکٹ آپ نے پیدا کیے ہوئے سارے کوئی معالج پاگل ہے جو کہ آپ کا ایک ایسی چیز بتایا گیا جس میں سائیڈ ایفیکٹ آ جائے سائیڈ ایفیکٹ ہربل سے نہیں ہوتا نیچرل سے نہیں ہوتا آپ کے دادہ دادی نانا نانی کے بتائے ونسوں سے بلکل بھی نہیں ہوتا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے وہ جو کارٹیزون اسٹرائیڈ اور مسنوی سنتی کیمیکل سے بنیوی دوائیں کھا رہے ہو کارٹیزون اسٹرائیڈ والی بیڑا غرق اس سے ہوتا ہے وہاں سرچ کیا کریں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے ہربل جو نیچرل اللہ نے علاج کے لیے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ کہاں سے آ جاتا ہے ہمیں تو سائیڈ ایفیکٹ وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے دھائی کلو کا گھٹکا موہ میں رکھا وہ ہوتا ہے اور بھٹیڑا موہ کر کے بولتا ہے سلو بھائی کلو بھائی اگیم تھا بج میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ نصیب میں دیا گیا ہے جو موہ میں لیا ہے وہ آپ نے اگیم کیوں ایسی دوائے دے گا معالش کیوں ایسی دوائے دے گا جس میں سائیڈ ایفیکٹ آ جائے تھوڑا سے غور کر کے بات کر لیا کرو اچھا ہی پر آ جاؤ بڑے بزرگوں کے نسخے پر آ جاؤ دوسری بات اب اس کولیسٹرول کو گرانے کی آ جائے وجہ میں نے بتا دی صرف ادرک کا جشاندہ بری دوپیر کو یا ناشتے کے ایک گھنٹے بعد یا لسن کا جشاندہ یا جوائن کا جشاندہ ایک لیمونو چوڑ کر بس یہ آسان ترین طریقہ ہے ایک یہ کر لیں ڈائیٹ ففٹی پرسن ہو سکے تو کم کر دیں تاکہ اچھے ترین زندگی ہو جائے آپ کی دوسری میدے والی کوئی چیز بھی نہیں کھانی ہے آپ نے میدے والی اور اس کے بعد جس کو شیرمال تافتان کہتے ہیں بڑی پیاری سے لگتی ہے جب کسی کے میت میں چالیسوے میں شادی میں جا کے کھاتے ہو لیکن ذرا کم کھالیں بس فارمیلیٹی پوری کر لیں اپنے گھر میں آ کے سادہ کھانا کھالیں تو اس میں فیدے میں رہیں گے میدہ تو ہر حال میں بن کرنا ہے آپ کو کیک پسٹری بلکل حرام کرنی ہے مٹھائی آرام کرنی ہے ٹھنڈا پانی آرام کرنا ہے تب کہیں جا کے اور دوسرا ایک واغ بڑا دیں صبح اور رات دونوں ٹائم صبح بے شک تیس منٹ واغ کر لیں صبح کی واغ بے شک گھر کے لون میں کر لیں پارک میں جا کے کر لیں ننگے پاؤں کر لیں صبح کی واغ ننگے پاؤں کیجئے تاکہ باڈی میں ارث آ جائے آپ کی باڈی کا ارث آپ کی زندگی بنا دیتا ہے جس بیلڈنگ میں ارث کم ہوتا نا وہ بیلڈنگ کی وائرنگ جل جاتی پوری بیلڈنگ جل کے راک ہو جاتی ہے اپنا ارث اچھا کیجئے صبح آدھا گھنٹہ جو ہے تیس منٹ واغ کیجئے ننگے پاؤں اور رات والی بے شک جوتے پہنگے کیجئے اور مگر یہ ہے کہ کرنی ضرور ہے واغ بھی کرنی غذا میں بھی احتیاط بھی کرنی چند چیزیں سستی ترین چیزیں بتائیں ان کا جشاندہ بنا کے پی لینا ہے اور کولیسٹرول ختم ہوتے ہوتے مہینہ لگے ڈیڑھ مہینہ لگے دو مہینے لگے آپ دنیا کے بہترین انسان ہو جائیں گے آپ کی شادی نہیں ہوئی تو ہو جائے گی ہو چکی تو اور بھی آثری بن سکتے ہیں کر کے دیکھ لیجئے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی